میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر دروش شریف بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمت نادی الفرمات آگئے ہیں اللہ کریم ہم سب کو قصر سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم انشاءاللہ لذیذ دینی طالب علم پر اپنا مال خرچ کرنے سے متعلق چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف بزرگان دین کا اس حوالے سے کیا عمل تھا اس کے متعلق بھی چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ کریم ہمیں توجہ کے ساتھ بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عدب احترام کے ساتھ ہم اس اجتماع پاک میں اول تاخر شریک رہیں اور جو سیکھیں سمجھیں اس پر عمل بھی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی تشریف لائے تو خاتون جنت سیدہ تناف فاطمہ زہرار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جب سفر پر جاتے تو آپ ازواج متحرات کے ہجروں سے سب کو الودا کہتے کہتے سب سے آخر میں بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے اور انہیں الودا کہتے ہوئے سفر کا آغاز فرمایا کرتے تھے اور جب واپسی آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی بی بی فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے یہ آپ کی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ جانے میں بھی آخر میں ان کے گھر سے جاتے اور واپسی بھی سب سے پہلے ان کے پاس آتے پھر دیگر ازواج متحرات کے ہجروں میں تشریف لے کے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے سفر سے واپسی پر تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر کے باہر جو پردہ ہے وہ ایسا پردہ کہ جس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں یہ آپ نے دیکھے اور دو کنگن آپ نے دیکھے جب یہ چیزیں آپ نے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں دروازے سے ہی واپس تشریف لے گئے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو جب پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے واپسی چلے گئے تو آپ رونے لگ جاتی ہیں اتنے میں حضرت ابو رافع آتے ہیں اور انہوں نے پوچھا سبب پوچھا رونے کا تو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ واپسی چلے گئے حضرت ابو رافع بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور بی بی فاطمہ کے دروازے سے آپ واپسی آئیں وہ رو رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے سبب کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ دروازے پر موجود پڑھ دے اور چاندی کے کنگنوں کے سبب میں واپسی آ گیا دروازے پر موجود پڑھ دے کو دیکھا اور چاندی کے کنگن اس کے بارے میں جب حضرت ابو رافع واپسی آئے تو انہوں نے خاتون جنت کو بتایا کہ معاملہ یہ ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی چلے گئے تو کہتے ہیں کہ خاتون جنت نے اسی وقت اس پردے کو وہ پھار ڈالا اور وہ چاندی کے دونوں کنگن یہ حضرت بلال کے ہاتھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دئیے اور عرض کی یہ میں صدقہ کرتی ہوں جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے خرچ فرما دیجئے یہ میں صدقہ کرتی ہوں جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ فرما دیں غریبوں کے والی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا انہیں بیچ کر اہل صفہ ان پر خرچ کر دو اور اس کے بعد آپ اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں تم پہ فدا ہوں میرے ماں باپ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے علماء نے لکھا اس حدیث کی شرعہ میں کہ یہ تصویر کی حرمت سے پہلے کی بات اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ پہلے سن لیتی کہ یہ تصویر کے پردے لٹکانا تصویر اس طرح اس کی حرمت معلوم ہوتی اور کنگن جو بچوں کے لیے رکھے حسن حسن حسین کے لیے رضی اللہ عنہ تو آپ کو پہلے اس کی حرمت یہ نہیں معلوم تھی لیکن نبی پاک علیہ السلام سے پھر جب یہ سن لیا خبر سن لی اور اب بھی حرمت کی خبر نہیں بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے پیچھے مر جانے کے اوپر صرف اتنا سن لیا کہ حضور اس وجہ سے آج واپسی چلے گئے تو آپ نے فوراً اس پردے کو پھار ڈالا اور وہ چاندی کے کنگن اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی یہ وہ ان پر جو دین کو پڑھنے والے گئے اصحاب صفحہ ان پر انہیں خرچ کر دیا والدین کے لیے یہاں بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کی دنیاوی اعتبار سے بڑی تربیت کرنے کے حوالے سے دنیاوی فکروں کے حوالے سے صحت کے حوالے سے بہت سوچتے ٹھیک شریعت کے دائرہ کار کے مطابق چلتے ہوئے رہتے ہوئے آپ بالکل ان کی دنیا بھی بہتر بنائیں لیکن ساتھ ساتھ والد کو یہ بھی اس حدیث سے سیکھنا سمجھنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی اعتبار سے بھی ایسی تربیت کریں اور سمجھائیں کہ ان کے دل ماز دنیا سے نہ لگیں دنیا کمار اگے ہوں تو دل دنیا کے ساتھ ہی مگن نہ ہو جائیں اگرچہ بازار میں ہوں دنیا کمار ہوں لیکن ان کے دل اللہ کی یاد میں لگے ہونے چاہئے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ حاضر ہوئی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کچھ قیدی آپ کے پاس آئے ہیں آپ مدینہ کے لوگوں کو غلام تقسیم کر رہے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ گھر کے کام کاش کرتی ہے تو آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے اور لادلی تھیں چھوٹی تھیں تو جب حضور علیہ السلام کے گھر پر رہتی تھی تو کام کی اتنی نوبت نہیں آتی تھی لیکن جب آپ کا نکاح ہوا رخشتی ہوئی حضرت علی کے گھر پر چلی گئیں تو اب آپ گھر کے کام کاش یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے چکی کو پیستی تھی بقاعدہ چلاتی تھی ہاتھ اوپر چھالے پڑ گئے حضرت علی رضی اللہ نے بتایا کہ نبی پاک علی السلام کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں اور حضور انہیں تقسیم کر رہے ہیں جاؤ نا کوئی ایک غلام تم بھی مانگ لو سوال کر لو اور یہ گھر کے کام کاش کافی اس میں ہاتھ بٹ جائے گا تقسیم ہو جائیں گے آپ جاتی ہیں نبی پاک علی السلام کے پاس بیٹھیں حاضر ہوئیں اور کچھ نہ سوال کیا کس وجہ سے کہا بات کرنے میں مجھے حیاء محسوس ہو رہی تھی بیٹھی رہی واپسی آگئے دوسرا دن آتا ہے پھر ایسے ہوا تیسرا دن آیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں اب تو جاؤ اور عرض کر دو حکم تو عام مانگنے والوں اور سوال کرنے والوں کے لئے یہ گئے کہ جو سوال کرتے ہیں آقا اسے پورا فرما دیتے گئے آپ شہزادی ہو بیٹی ہو جاؤ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا حضرت علی بھی ساتھ ہو گئے وہاں پہنچے تو نبی پاک علی السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا حضرت 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 علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ سلام تین مرتبہ کی یہ حاضری کا سبب فقط یہ تھا کہہ دی اور غلام آپ تقسیم فرما رہے تھے تو آپ کی بیٹی نے چاہا کہ ایک غلام ہمیں بھی مل جائے اس لیے صرف ہم یہ آپ کی بیٹی آ رہی تھی اور آپ سے حیاء کے سبب بات نہ کر سکی نبی پاک صلی اللہ علی وآل وسلم نے اشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہو جائے وہ کام کیا وہ کام نہ بتاؤں حرض کی حضور ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا سبح و شام تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کہو سبح و شام ہزار نیکیاں تمہیں ملیں گی حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا پھر کبھی ترک نہ کیا ہاں ایک جنگ کے موقع پر ایک جنگ کے موقع پر میں پڑھنا بھول گیا تھا لیکن پھر جب مجھے یاد آیا تو میں نے اپنا عدد مکمل کر کر لیا گیا گیا ان کے معمولات آپ دیکھیں اللہ اکبر سے جلد اس کے لئے کوششیں کریں کہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں وہ کرز ادا ہو جائے اور جو شخص معز اللہ لیتا ہی کرز اس لیے کہ لوگوں کا مال دبائے گا دینے کی نیت نہیں کرتا وہ کرز لینے کے ساتھ ہی گویا کے چور اور ڈاکوں کے فیرست میں لکھا جاتا ہے جو لیتا اس نیت کے ساتھ اور روایتوں میں کہا گیا جو اس نیت کے ساتھ کسی سے کرز لیتا گئے کہ میں نے ادا کرنا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ کرز کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے ضرورتا کرز لینا بالکل جائز لے سکتے لیکن اچھی نیت ساتھ شامل ہونی چاہیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی بارگاہ میں خادمہ لینے کے لیے غلام لینے کے لیے حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ سلام نے اپنی شہزادی بیٹی کی تربیت کیسی فرمائی گئے وہ تو کام کاج کی گویا کہ ایک طرح کوئی معامین لینے کے لیے ایک مدد کرنے والا کوئی لینے آئے حضور انہیں واپس بیجتے ہیں اور ساتھ اور ذکر الہی کی تربیت فرما دیتے ہیں کہ ذکر کرو اللہ کو یاد کرو ذکر کرو کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے پھر اللہ اس کی فکریں ختم فرما دیتا آگئے گا ذکر کریں کسرس سے فکریں کم ہو جائیں گی سکون والی زندگی مل جائے گی کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین رب نے رکھا ہے یہ دلوں کا چین یہ اللہ کی یاد میں ہے اللہ کی ذکر میں یہ دلوں کا چین ہے تو آپ اس روایت سے یہ بھی ہم نے سنا کہ کنگن اصحاب صفحہ پر خرچ کرنے کا فرمایا گیا یہ اصحاب صفحہ کون تھے ان کے بارے میں آیا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترہ یہ چبوترہ تھا اور آج بھی اصحاب صفحہ کا وہ چبوترہ اس شاک اس کی زیارت کرتے ہیں موقع ملتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں اللہ کریم ہمیں بار بار وہاں بیٹھنا نصی خورمائے کیونکہ مدینہ کے فقراء اسی لال کا دروازہ تکتے تھے اور حضور علیہ صلی اللہ سلام کے پاس کوئی توفہ تحیب بھی آتا کھانا بھی آتا کوئی چیزیں بھی آتی تو آ فرماتے ان چبوترے والوں کو کھلا دو حضور انہیں عطا فرمایا کرتے تھے تو یہ دین کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور دین سیکھنے کے لئے دین سیکھنا اور ان کی تعداد پانچ سو اور چار سو کی تعداد بیان کی گئی اور ان میں ستر اتنے غربت والے تھے کہ جن کے بارے میں آیا کہ اپنے بدن ڈھاپنے کے لئے بھی ان کے پاس کوئی دو چادریں نہیں ہوا کر دی تھی اپنا بدن ڈھاپ لیں اپنے جسم کو چھپانے کے لئے بھی پورا لباس ان کے پاس نہیں ہوتا اور اس وقت عام طور پر ایک ہی چادر کے ساتھ اپنے ستر کو چھپایا جاتا اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے جن کے پاس دو دو چادریں ہوتی اور پورا ایسا لباس ہوتا اللہ اکبر لیکن اس کے باوجود دین سیکھنے کو اپنے آپ کو وقف کر رکھاتا اور وہاں بیٹھتے اور دین سیکھتے اور پھر مدینہ منورہ میں اگر کوئی ایسا شخص بھی آتا جس کا کوئی جاننے والا نہیں پہچان والا نہیں تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا مہمان بن جاتا چھو بوترے پہ آ جاتا وہ بھی آ کے اسی در پر بیٹھ جاتا چھو حضور علیہ السلام ان کی تربیت فرماتے انہیں دین سکھاتے اور انہی اصحاب صفحہ کے ان افراد میں ایسے لوگ بھی تھے صحابہ تھے اللہ اکبر اس قدر بھوک کی حالت میں رہتے کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے وہ بےہوش ہو جاتے تھے زمین پر گرتے بےہوش ہو جاتے آج میں اور آپ اس بات کو اگر اس طور پر اپنے ہی محاسبہ کریں شاید زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت نہ آیا ہو کسی غریب سے غریب پر بھی ایسا وقت نہیں آیا آج کس دور کی بات کر رہا ہوں بھوک کی وجہ سے وہ بےہوش ہو جائے غشی اس پر آ جائے عام کچھ نوالے کچھ کھا پی کر ہی وہ سوتا ہے اور صبح کرتا ہے لیکن صحابہ اکرام کی قربانیاں دیکھئے ایسی حالت میں بھوک کی وجہ سے بےہوش ہو جاتے زمین پر گر جاتے اور کہتے ہیں کہ بعض ایسے جن کو لوگ کہتے کہ یہ دیوانے ہو گئے یہ دیوانے ہو گئے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی وہ ان کے بارے میں آتا ہے اس قدر اس قدر بھوک کی آلت میں رہتے کہا ایک دن میں نے روزہ رکھا شام کے وقت پیٹ میں تکلیف کا احساس ہوا قضاء حاجت کے لیے چلا گیا جب واپسی آیا تو صفہ والوں نے کھانا کھا لیا قریش کے مالدار لوگ صفہ کے مہمانوں کو کھانا بھیجتے تھے اور انہوں نے کھانا کھا لیا میں نے ان سے پوچھا آج کھانا کس کی طرف سے آیا تھا تو مجھے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر سے آیا تھا تو کہتے میں حضرت عمر کے پاس گیا اور آپ نماز کے بعد ذکر میں مصروف تے تسبیحات پڑ رہے تھے کہ میں نے ان کا انتظار کرنے لگا جب فاری گوڑے تو میں نے قریب ہو کر عرض کی کیا عرض کرنے لگے کہ مجھے کچھ سبق پڑھا دیں مجھے کچھ دین کی باتیں بتا دیں لیکن کہتے میرا مقصد پتا کہ یہ ساتھ لے جائیں مجھے کھانا ہی کھلا دیں لیکن خودداری اتنی کہ میں کیسے اپنے موں سے یہ بولوں اللہ اکبر بھوک کی حالت ایسی کہ بہوشی والے عالم ہو جائیں اور خودداری اس قدر کام چلا گیا ان کے پاس کام مجھے کوئی سبق ہی پڑھا دیں کوئی دینی بات ہی کی رحمتیں ہو فرما آؤ تجھے سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھاتا ہوں پڑھانے لگ گئے سبق پڑھایا تو حضرت عمر گھر چلے گئے اب کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا گیا گھر تک پہنچ گیا یہاں تک حضرت عمر اپنے گھر چلے گئے اور پوچھا تک یہ نہیں پوچھا نہ وہ محسوس کر سکے کہتے ہیں کہ کافی دیر ہوگی تو میں پھر وہاں سے میں واپسی ہوا راستے میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے ملاقات ہو گئی اور حضور نے اللہ اکبر ان سے پوچھ ہی لیا عرض کی یا رسول اللہ آج روزہ رکھا تھا اب بھی تک افطار نہیں کیا ہے آئی روزہ رکھا تھا رات بھی کافی ہے ہی کچھ نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے اور ایک گھر کے اندر آپ کا وہی پیالہ تھا جس میں آپ نے کھانا کھایا تھا تو اس میں بہت کلی کچھ باقی تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے کہتے ہیں اس پیالے میں کھانا نہیں تھا جو پیالے کے اندر کچھ ایسا لگ جاتا ہے بس وہی تھا کہ مجھے دے کر کہا ابو حریرہ بسم اللہ پڑھو بس یہ چاٹتے رو یہ کھالو بسم تھے میں نے اس کو کھاتا رہا یہاں تک اللہ نے مجھے سہر فرما دیا اور یہ ایک بار نہیں کئی بار اسحاب صفحہ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے ایک بار نبی پاک نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے کوئی ایک اور موقع پر بھی کیونکہ ابو گئے کہ وہ صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ اور اکثریت کے ساتھ روایات بیان کرنے والے ہیں ان میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے اور سب کچھ ملا بارگاہ رسالت سے ہے عرض ایک بار کی یا رسول اللہ بہت سی چیزیں بہت سی حدیثیں باتیں آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں یاد نہیں رہتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر کو پھلاو ابو حریرہ چادر پھلاتے گئے حضور ہوا میں ایک مٹھی بند کرتے ہوئے چادر کی طرف پھینکتے گئے بظاہر کچھ نہیں ہے اس میں لیکن ان خالی ہاتھوں میں اللہ نے دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیوں کو رکھا ہوا آپ نے ہوا میں مٹھی کو بند کیا ابو حریرہ کی چادر میں اپنی مٹھی کو ڈالتے ہوئے فرمایا ابو حریرہ اسے اپنے سینے سے لگا لو ابو حریرہ کہتے میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا جب سے چادر کو سینے سے لگایا کبھی کوئی حدیث بھولا گی ساری حدیثیں یاد رہتی ہیں تو یہ بھی فیضان ملا پیارے مصطفیٰ کریم علی سلام سے حضرت ابو حریرہ ایک مرتبہ آپ بھو کی آلت میں نکلے صحابہ سے مسئلہ پوچھتے رہے ایک سے پوچھا دوسرے سے پوچھا صحابہ آئے مسئلے بتا نے میں حضور تشریف لائے تو پھر ابو حریرہ سے یہ نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے ہاتھ ابو حریرہ کا پکڑا اپنے حجرے میں لے کر چلے جاتے کیونکہ حضور جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے گھر سے جا کے پوچھا کچھ ہے کادود کا ایک ہی پیالہ ہے یا نے ابو حریرہ سے کہا ابو حریرہ کتنے لوگ بیٹھے صفہ کی جگہ پر چبوترے پر کہا کہ ان کو بلالو کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب دود کی دعوت گئے حضرت ابو حریرہ خود بھوک کے اندر اتنی بیتابی والی حالت گئے لیکن حضور فرمانے کہ بلالو حکم تھا فورا نکلے ان کو بلا کے لائے دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ابو حریرہ بھوک ابو حریرہ کو لگی ہوئی ہے اور یہاں دوسرا حکم یہ ابو حریرہ پکڑو پلاؤ ان کو لیکن ابو حریرہ یہ بھی حکم تھا سب کو پلانے شروع ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہیں ستر آدمیوں کو وہ دودھ کا پیالہ پلایا ایک کترہ بھی کم نہیں ہوا ہے ایک کترہ بھی کم پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ اب تم پیو کہتے میں نے پیا ایک مرتب پیا پھر فرمایا اور پیو میں نے دوسری بار پھر پیا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا وہ کہا اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس دودھ کو خود نوش فرمایا تھا ستر افراد ہیں ان کے دودھ سے مو پھر گئے اور وہ ایک پیالہ تھا تھا تو ایک پیالہ لیکن پیار بیان کرنے کا مقصد آج ہم دین کے حوالے سے اگر کوئی اسلامی بھائی مدنی کافلے کی دعوت دیتے ہیں تو کئی آزار ہمارے سامنے ہوتے ہیں کئی عذر ہوتے ہیں مدنی کافلے کے مسافر بنے کبھی کوئی پریشانی آ جائے کچھ اور تکلیف آ جائے راہ خدا میں سفر پر بھی چلے جائیں وہاں تکلیف آ جائے لیکن یہ ذہن بہت کم بنتا ہے کہ یہ راہ خدا میں نکل کر کوئی تکلیفیں بھی آدمی برداشت کرتا ہے اللہ اس پر بھی عجر و سواب عطا فرماتا ہے نیکی عطا فرماتا گئے استماع میں آنا ہو کوئی اور کسی طریقے سے راہ خدا کا کوئی بھی سفر اختیار کرنا ہو تو ایک آش ہمارا یہ ذہن بن جائے صحابہ اکرام کی صیرت کو پڑھتے ہوئے کہ اس راہ میں آنے والی تکلیفوں سے اپنے آپ کو دل بارداشتہ وہ نہیں کرنا بلکہ صبر کرنے کی نیت کرنی ہے اور صبر اچھا تجارت کاروبار نہیں محنت مزدوری تو وہ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کی کیوں کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے دین سیکھنے حدیثیں پڑھنے سیکھنے کی ایسی فضیلتے سنتے تھے وہ کہتے تھے جو ٹائم مارکیٹ میں گزار نا بلکہ وہ ٹائم حضور کے قدموں میں گزر جائے یہاں پر دین پڑھتے دین سیکھتے سمجھتے ہوئے ہمارا یہاں وقت گزر جائے اور بھوک برداش کرتے اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ ان پر خرچ کرتے یہ ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے کہ اللہ نے مال سے نوازا ہے خود ہم عالم نہیں بنے تو خدارہ جو عالم بن رہے ہیں ان پر خرچ کر کے کسی ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمہ لے کر اپنا اتنا ذہن تو بن سکتا ہے کہ وہ عالم جو دین مطین کی خدمت کر رہے ہیں دین کی کسی کام میں مشغول ہیں کوئی جامیت المدینہ کا مدرس ہے کوئی مدرسہ المدینہ ہمیں رب نے نوازا ہے آگے بڑھئے دعوت اسلام الحمدللہ ہمیں یہ مواقع فرام کر رہی عطا فرمار آپ آگے بڑھئے ایک عالم دو عالم پانچ عالم کتنوں کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں آپ کو سات سالہ آٹ سالہ یہ پورے ایام کے اعتبار سے مہینوں کے اعتبار سے آپ کو مجلس خرچہ بتائے گی آپ کو رب نے دیا ہے دس دس ملازم اپنے ان کو تنخواہ دیتے ہیں کسی عالم کو ملازم مت سمجھئے کسی دین کو پڑھانے والے کو اپنا ملازم مت گمان کیجئے لیکن ایک سمجھانے کیلئے ارز کر رہا ہوں آپ کی دکان میں دس آدمی تنخواہ لے رہے بہت سے ایسے لوگ بڑی بڑی فیکٹیوں کے مالک پانچ پانچ سو ہزار افراد کو تنخواہ دینے والے کیا جاتا ہے دس بارہ اگر آپ نے ایسے سات ایڈ کر لیے کہ یہ پانچ سو تو آپ کی دنیا بنا رہے ہیں وہ دس بارہ کاریس اہبان جن کی سہلی آپ دیں اور وہ توفیق دی آپ مسجد بنائیں اللہ نے توفیق دی ہے مدرسہ بنائیں بڑھ چھڑ کر اس کام میں حصہ لیں اور اس معاملے میں ضرور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ دینی طور پر کسی کی مدد کرنا اور دین کے حوالے سے مدد کرنا آج ہم بڑے بڑے علماء کے اندر اور بڑے بڑے اکابرین کے ذکر کرتے ہنفیوں کے اماموں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان کا نام اور ان کا تعارف کون نہیں جانتا آپ بڑے مالدار بھی تھے اور دین پڑھاتے بھی تھے پیسہ بھی تھا کاروبار کرتے تھے تجارتی معاملات چلاتے کاروبار ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے لیکن اللہ نے جو مال بھی دیا ہوا تو ایسا نوادہ ہے آپ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف جن کا آج نام ہم لیتے ہیں رحمت اللہ تعالی لے پکارتے ہیں ان کو چیف جسٹس جو بنے اور جن کے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی وہ کہ امام آزم کے پاس آپ پڑھنے آئے اور انتہائی غریب کچھ دن پڑھتے رہے اتنا شوق پیدا ہوا کہ رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں دین کے احکام پڑھ رہا ہوں پڑھتے رہے پڑھتے رہے اس کام میں مشغول رہے کچھ عرصہ پڑھا گھر سے والد صاحب آ جاتے ساتھ لے کر چلے گئے جب ساتھ لے کر گئے تو آپ کو کہا کہ بیٹا ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں ہم تو فاقوں کی طرف ہیں اور آپ ابو حنیفہ کے پاس اب نہیں جاؤ گے آپ ایسا کرو بس کچھ کام کرو تو امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی ان کا دل تھا کہ وہ اس مجلس میں جائیں لیکن والدین کو جب بھی سالت میں دیکھا تو آپ نے امام آزم کی مجلس میں جانا محقوف کر دیا کچھ دن گزرے تو امام آزم رحمت اللہ تعالی لوگوں سے پوچھنے لگے کہ وہ یعقوب کہاں چلا گیا وہ کیوں نہیں آرے پڑھنے کے لئے ان کا نام یعقوب تھا تو کسی کو کہا کہ بھئی ان کو بلا کر لاؤ بلا کے لائے گیا آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے پڑھنے کیوں نہیں آتے کہ حضور بڑے سوچئے ضرور سوچئے آج جو اپنے بچوں کو اس وجہ سے استطاعت طاقت ہونے کے باوجود دین سے روک لیتے گئے دین پڑھنے سے روک لیتے مولوی بنے گا کیا کرے گا کہاں سے کھائے گا ایک طرف یہ کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں میرا بچہ مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے یہ دو طرح کی کہاں سے سوچ آگئی مولوی کھاتے بھی بہتے اور خود اپنے بچے کی بات ہو تو کہتے مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے جو اللہ نے رزق مقدر فرمایا وہ اسے ضرور عطا فرمائے گا اور اللہ کے دین کے کاموں میں جو لگے گا رب ان کی مدد کرتا ہے رب غیب سے ایسے اسبہ پیدا فرما دیتا ہوگا تو حضرت امام اعظم ابو انیفہ نے جب بلائے نا تو کہاں یعقوب کیوں نہیں آتے کھوالی صاحب نے یہ کہہ دیا فرما بیٹ جاؤ پڑھو حضیثیں پڑھنے لگ گئے سارے جب چھٹی ہوئی نا طلبہ کو بیجا تو یہ جانے لگے تو آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہیں مجھے ایک ایک تھیلی دی اور کہا یہ لو اور آج کے بعد تمہاری چھٹی نہیں ہونی چاہیے اس میں دیرم ہے پیسے ہیں یہ گھر پہ دیاؤ اور تمہارے گھر کا سارا معاملہ اس سے چلتا رہے گا بے فکر ہو جاؤ جب یہ ختم ہوں گے اللہ مالک پھر کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ تم نے چھٹی نہیں کرنی یہ فوراً اتنے راضی راضی گھر گئے پیسے گھر وانوں کو دیئے اور خود امام اعظم کی بارگاہ میں پیر آگئے پڑھتے رہے امام ابو یوسف کہتے ہیں ایک مہینے دو مہینے کی بات نہیں ایک سال دو سال کی بات نہیں دس سال تک مسلسل امام اعظم میرے گھر کا خرچہ اٹھاتے رہ گئے دس سال اور فرمایا کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جو لے کے جاتے ہو کہاں خرچ کرتے ہو کبھی یہ نہیں پوچھا اور دس سال کے اندر کبھی مجھے کہنے کی نوبت نہیں آئی کہ حضور خرچہ ختم ہو گیا ہے اللہ دس سال کے اندر کبھی یہ کہنے کی نوبت نہیں آئی آپ خود ہی اپنے اندازے سے کہ اتنی رقم دی ہیں ان دنوں تک خرچہ ختم ہو جائے گا رہے یارو غور تو کریں ہم تو اپنے ملازم کو وقت پر تنخواہ بھی دیں تو احسان جتلا کر دیں اس کو وقت پر تنخواہ بھی مل جائے تو وہ مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے بڑی مہربانی آپ نے ٹائم پر تنخواہ مجھے دے دی گئے مزدور کو مزدوری ملتی ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے آپ نے وقت پر مجھے مزدوری دے دی لیکن امام اعظم ابو نیفہ رضی اللہ تعالی نو آپ ایسے ہی عزازن دیتے تھے خدمت کرتے تھے ان کے گھر کا معاملہ چلاتے تھے کہتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ میرے پاس خرچہ ختم ہو گیا امام اعظم اس سے پہلے ہی انہیں عطا فرما دیا کرتے تھے اور دس سال تک کا اس قدر امام اعظم نے میرے ساتھ یہ تعاون کیا یہاں تک کہ مجھے علم سے بھی مالا مال کر دیا اور مجھے دولت سے بھی مالا مال کر دیا خوش حال کر دیا مجھے صرف مال ہی نہیں دیا ساتھ علم بھی دیا کہ اتنے بڑے عالم بنا دی یہ آپ نے کے اور امام ابو یوسف پھر وہ عالم ان کے شاگرد امام محمد وہ ان کے شاگرد ہیں اور امام محمد کے شاگرد امام شافعی رحمت اللہ تعالی ہیں آج ان کا ذکر کرتے ہیں یہ امام آزم کے شاگردوں کے شاگرد اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حمبل رحمت اللہ تعالی اور امام احمد بن حمبل کے بڑے شاگرد گئے ہیں اور بڑوں بڑوں میں ایک نام امام بخاری رحمت اللہ تعالی لے کہا گیا گیا یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد اور امام بخاری نے ان سے پڑا اور پھر امام بخاری کے آگے کتنے شاگرد گئے کتنے شاگرد گئے یہ کہاں سے فیضان چلا امام آزم ابو حنیف رضی اللہ عنہ سے فیضان دینی طلبہ کے ساتھ محبت والا یہ انداز اور آپ کے بارے میں آیا امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی لے ان کے بارے میں کہ آپ جب کبھی جب کبھی آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدتے کھانے کی چیزیں خریدتے تو آپ اتنی ہی مقدار میں علماء اور مشاہ کے لیے بھی کپڑے اور کھانے کی چیزیں بھی آپ خرید لیا کر دیتے گا پھر کہنے ہاں نہیں پڑتا تھا ہم سوچیں مدرسے میں کسی مسجد میں ہم تعامل کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں تعامل کرتے ہیں کسی جامعہ تول مدینہ یا مدرسہ تول مدینہ کا کوئی خرچ دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو آج سے نیت کریں انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات کے ساتھ ضرور تعامل کریں گے انشاءاللہ اللہ نے دیا کسی مدرسے کا آگے بڑھ کر بل لے لیں اپنے ذمہ کسی مسجد کا لے لیجی آپ آپ آئیے آکے مجلس سے پوچھئے ایک استاد کی سہلی میں دینا چاہتا ہوں آپ ایک استاد کی سہلی اپنے نام کر لیں اس کی اور آپ کو برکت ملے گی اور پھر نیت بھی ایسی ہو کہ پھر وہ مجلس کا نازم بچارہ بار بار منتیں نہ کرتا رہے وقت پورا ہو اس سے پہلے ہی جا کر بھگڑا دیجئے اور یہ اپنی عادت ہمیشہ بنائے بہت سے لوگ جہاں دیگر چیزوں میں سستی کرتے ہیں اس کام میں بھی سستی کرتے ہیں جو کام کرنے ہیں سو کرنے آپ کو اپنے گھر کے خرچے بھی کرنے ہیں دیگر معاملات بھی کرنے ہیں لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے سب سے پہلے انسان جو خرچ روکتا ہے سب سے پہلے اور یہ کہتا ہے ابھی حالات تف ہو گئے حالات معاملات حالانکہ اپنے معاملات سب چل رہے ہیں اس سے دگنے چل رہے ہیں لیکن جہاں اللہ کی راہ میں جا رہا تھا بجا یہ کہ یہ تصور بانتے ہوئے کہ پہلے ہزار جاتا تھا اب وہاں کے بھی اخراجات بڑے ہیں بارہ سو ہوں گے آئندہ نہیں وہ کیا کرتا ہے ہزار کی جگہ آٹھ سو آٹھ سو کی جگہ پانچ سو اور کئی ویسے ہی نہیں چلو یہ ہزار بچا لو ارے نہیں بھائی اس طرف ہاتھ تنگ مت کیجئے آپ وہ کھڑکی بند کر رہے ہیں کہ اگر اس کھڑکی کو آپ کھول کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بدولت جو کھڑکیاں دوسری آپ پر بند ہوئیں ہیں اللہ وہ بھی آپ کے لئے کھول دے گا دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیں تو سہی لیکن اگر آپ یہ ہی کھڑکی بند کریں گے تو پھر یہ اپنا ہی نقصان کریں گے آگے بڑھ کر یہ ضرور اپنا ذہن بنانا گیا الحمدللہ اس وقت بیرون ملک اور پاکستان میں بھی اور بیرون ملک آٹھ سو اکتالیس جامعات المدینہ ہیں آٹھ سو اکتالیس اتنے جامعات تنمدینہ یہ قائم ہیں اور ان کے اندر پڑھنے والوں کی تعداد باسٹھ ہزار سے زائد طلبہ پڑھ رہے گئے گئے مدرست المدینہ یہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والے آپ کے سامنے یہ بار بار یہ فگر یہ تعداد بیان کی جاتی ہیں اور ذہن یہی ہوتا ہے کہ اکاش اس طرح کا ذہن بن جائے اور دینی طور پر جو دین کے طالب علم کہیں اکاش ہم ان کی کفالت کریں اس مدرسے اور اس جامعہ کہ ہم کفیل بن جائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ 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 د من throat